امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم لوگ فیزکس کے ٹاپکس کے حوالے سے سٹیڈی کر رہے ہیں اور ابھی بھی ہم لوگ اپنے ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے اور اگلے پوائنٹ کے طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے انٹرنیشنل سسٹم آف یورنٹس پرانے ٹائم میں یہ ازیوم کیا جاتا تھا کہ مختلف سٹینڈرڈز جو ہیں وہ ہر پرسنیلٹی نے اپنے لیول سے مینٹین کیے ہوئے تھے اس کی اگزیمپل ذرا میں اس طرح سے دیتا ہوں کہ آپ کسی ایک شاپ کیپر کے پاس کوئی چیز لینے کے لیے جاتے ہیں کوئی گروسری شاپ پہ گئے آپ نے جا کے کہا جی کہ ہاں جی چاول کی کیا پرائیس ہے تو وہ چاول کی پرائیس بتاتے وقت کہتے تھے کہ جی یہ میرے پاس ایک کوئی ایکس وائے زی برتن ہے میں اس کو میر کر کے اتنے میں دوبا جب آپ دوسری شاپ پہ جاتے تھے اس کے برتن کا سائز اور ہوتا تھا تیسری پہ جاتے تھے اور ہوتا تھا تو کیا تھا کہ جب ایک ایریا میں موجود ڈیفرنٹ شاپ پر سٹینڈرڈز جو تھے وہ مینٹین نہیں تھے تو ورڈ وائیڈلی اس میں فریکشنز بہت زیادہ آتی تھیں تو ان چیزوں کو مینٹین کرنے کے لیے کیا کیا گیا ایک پیریس کے اندر نائنٹین سکسٹی میں ویڈز اینڈ میئرز کی ایک کانفرنس جو ہے وہ ہیڈ ہوئی جنہوں نے یونٹس ڈیفائن کیے اس سسٹم کا کام پوری دنیا میں سارے سٹینڈرڈز کو مینٹین کرنا سارے یونٹس کو مینٹین کرنا تھا تاکہ تیکنیکل وی میں جو بھی انفرمیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈیلیور ہو یا ایک جگہ سے لی گئی چیز دوسری جگہ پر کمپیر کی جائے تو اس کی ورث جو ہے وہ برابر رہے ٹھیک ہے اس چیز کو متنظر رکھتے ہوئے مختلف بیس کوانٹیز کے جو یونٹس ہیں وہ ڈیفائن کیے گئے اور ان کو ایک خاص سسٹم کے تحت اسمبل کیا گیا اس طرح سے حاصل ہونے والے انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس کو کومنلی ہم لوگ ایس آئی سسٹم کے نام سے جانتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم لوگ بات کرتے ہیں جی بیس یونٹس کے حوالے سے تو بیس یونٹس کیا ہوتے ہیں ایسے تمام کے تمام یونٹس جو بیس کوانٹیز کو ڈیفائن کریں وہ بیس یونٹس کہلاتے ہیں مثال کے طور پر لیند، میس، ٹائم، الیکٹرک کرنٹ، انٹنسٹی آف لائٹ، ٹیمپریچر اور اماؤنٹ آف سبسٹانس یہ سیون بیس یونٹس ہیں ٹھیک ہے جی آپ اس کو بہت بھی جانتے ہیں کہ یہ سیون بیس یونٹس جو بتائے گئے ہیں ابھی ان کو ہم لوگ پہلے ٹاپک میں بھی ایک بار ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں بہت آسان ہے لیند کا جو ہے وہ سیمبل ایسے ہی یونٹ کے تحت اس کو نیم دیا گیا میٹر کا اس کا سیمبل پریزنٹ کیا گیا ایم، میس کا کلو گرام اور سیمبل کیا گیا کیجی، ٹائم کا سیکنڈ اور سیمبل پریزنٹ کیا گیا ایس الیکٹرک کرنٹ کا آئی اور یونٹ امپیر ہے اے کے ساتھ انٹینسٹی آف لائی کو کینڈیلہ کہتے ہیں جس کا یونٹ سیڈی ہے ٹیپریچر کو کیلون کہتے ہیں اس کا سیمبل کے ہے اور اماؤنٹ آف سبسٹانس کو مول کہتے ہیں جس کا سیمبل ایم او ایل سے پریزنٹ ہوتا ہے نیکسٹ ہے جی، ڈرائیوڈ یونٹس ایسے تمام کے تمام یونٹس جو بیس کونٹٹیز کو ملانے یا ملٹیپلائے یا ڈیوائیڈ کرنے سے جو ہمارے پاس یونٹس بنتے ہیں جو ہمارے پاس کونٹٹیز بنتی ہیں ان کو ڈرائیو کونٹٹیز اور ان کے یونٹس کو ڈرائیو یونٹس کہتے ہیں کچھ مثالوں کے بارے میں یہاں پر بک میں آپ کی ڈسکس ہے میں کوشش کروں گا کہ وہ ایگزیمپلز کو کوٹ کروں جو بک سے ریلیونٹ ہوں باقی آپ کو بریف کرنے کے لیے کچھ جنرل ایگزیمپلز بھی لوں گا تاکہ آپ کو سمجھانا کنوینیٹ ہو سکے جیسے سپیڈ اس کا سیمبل وی اور یونٹ اس کا میٹر پر سیکنڈ ایکسلریشن اے اس کا یونٹ ہے میٹر پر سیکنڈ سکیر وولیم کیپیٹل وی اس کا یونٹ ہے میٹر کیو فورس ایف اس کا یونٹ ہے نیوٹن یا کلوگرام میٹر پر سیکنڈ سکیر پریشر پاسکل اس کا یونٹ ہے نیوٹن پر میٹر سکیر دنسٹی رو اس کا یونٹ ہے کلوگرام پر میٹر کیو اور چارج کیو اس کا یونٹ ہے کولو تو یہ ٹیبل آپ کی بک پر بنا ہوا ہے جس کو ٹیبل 1.1 سے پریزنٹ کیا جا رہا ہے بیس کونٹٹیز دیر یونٹس ایسا ہی یونٹس ویڈ سیمبلز تو یہ ٹیبل آپ ادھر سے سٹڈی بھی کر سکتے ہیں ویسے آپ کی سکرین پر نظر بھی آ رہا ہوگا جی سٹوڈنٹس یہ ہے ٹیبل 1.2 ڈرائیوڈ کونٹٹیز اینڈ دیر ایسا ہی یونٹس ویڈ سیمبلز یہ ٹیبل بھی اس ٹائم آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہوگا اور آپ کی بک پر بھی موجود ہوگا ہوپس ہو کہ آپ کو لیکچر جو ہے وہ سمجھ آیا ہوگا امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر بہت بھی سمجھ میں آیا ہوگا کسی بھی قسم کی کیوری کے لیے کسی بھی قسم کی پرابلم کے لیے جس کا نہ پتہ لگ رہا ہو آپ کومنٹس میں اپنے قویسٹنز کو کو ڈاؤن کر سکتے ہیں انشاءاللہ ویری سون آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا آپ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں اور کائنڈلی آگے فردر اپنے فیلوز کو بھی چینل کو سبسکرائب کرنے کے بارے میں کہیں اگر آپ کی وجہ سے کسی ایک سٹوڈنٹ کی بھی ہم لوگ سٹوڈی کے حوالے سے ہیلپ کرنے میں سکسیسفل ہو جاتے ہیں تو آئی ٹھنک سو ہمارے چینل کا مقصد پورا ہو جائے گا اس میں آپ کو کسی قسم کا کوئی لاؤس نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سب کو جدا دینے والا ہے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ